بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے تجیب اللہ اور اسے کرلی فرسیونگ بی بی آنرز میجرین فائنانس پرام ڈیفارٹمین ٹاپ مینجمنٹ سائنس ایڈ شید بنیسر برٹی نورسٹی شیرنگل جنرلی ایک تنقید کی جاتی ہے اسلامی بینکنگ کے اوپر اسلامی بینکنگ واقعی اسلامی اصول اور فقہ کے مطابق کام کرتی ہے تو کیوں وہ کائی بور کو استعمال کرتے ہیں کائی بور جو ہے ایک کنونشنل بینکس اس کے ایک بینچ مارک ہے تو اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں اسلامی بینکنگ اور کیا یہ شرع کمپلائنڈ ہے یا نہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک سادہ مثال میں آپ کو دے دوں گا لیکن اس سے پہلے ہم کائی بور کو سمجھتے ہیں کہ کائی بور ایک چوئی میں ہے کیا اور یہ کب سے سٹارٹ ہونے لگا کائی بور کے آئی بی آئر اسٹینٹ پاور کارچی انٹر بینک آفر ریٹ اور یہ ایک انٹرسٹ ریٹ ایک ایوریج ریٹ ہوتا ہے انٹرسٹ کی جس پہ جو ہے بینکس قرص دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور یہاں پہ بی فور ٹو 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 اس سے وقت تکائی بورتانی پاکستان میں اس وقت پاکستان میں بینکنگ سیکٹر جو تھے وہ پی کے آر بی استعمال کرتے تھے پی کے آر بی سٹینٹ پاور پاکستان ریویویویشن ریٹ اس کے طرح بینکنگ سیکٹر جو تھے وہ لینڈنگ کرتے تھے اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں سنٹرلائز سسٹم نہیں تا کچھ بینکس جو تھے وہ ہائی ریٹ پہ منی دیتے تھے کچھ بینکس جو تھے وہ لو ریٹ پہ منی دیتے تھے تو اس وقت سٹیٹ بنگا پاکستان نے ڈیسائیڈ کے ایک سٹینڈر رول بنایا جائے جس کی وجہ سے ہم انپلیشن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم ایک اس رول بنا دیں گے تو اس کے طرح بینکس اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سٹیٹ کی مرضی سے جو ہے وہ ایک بینچ مارک کے جو ہے وہ منی کی جو لینڈنگ ہے وہ کرے ایک چل میں سٹیٹ بنگا پاکستان کا جو انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کائی بور کے تھو جو ہے وہ ملک میں انپلیشن کو اور ڈیپلیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں اس سے انپلیشن ایسے کنٹرول ہوتا تھا کہ جب بھی کائی بور جب بنا تو اس میں جب آپ کائی بور یا انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھا دیتے تھے تو اس وقت انویسٹر جو تھے بینکنگ سکٹر میں زیادہ پیسے لے کے آتے تھے انویسٹ کرتے تھے اور بور جو ہے جو قرضہ لیتے تھے وہ بہت کم ہوتے تھے تو اس وجہ سے منی کی سرکولیشن جو ہے وہ کم ہوتی تھی جیسے ہی منی کی سرکولیشن ایک ملک میں کم ہوتی ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ کمالیٹی کی جو پرائس ہوتی ہے پرائیس ہوتی ہے پروڈکس ان سویس کی تو وہ لگ ہو جاتی ہے تو اس سے انپلیشن کنٹرول ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر وہ منی سرکولیشن زیادہ ہوتی تو اس سے انپلیشن بڑھ جاتا تھا تو اس کو انپلیشن اور دپلیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹیٹ بینک آ پاکستان نے جو ہے کائیبور کو بنایا اچھا کائیبور جو ہے کیا یہ واقعی کنویشنر اسلامی بینکنگ اس کو استعمال کرتے تو کیا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے تو شریع کمپلائنٹ اگر اس کو دیکھا جائے اس کی مثال میں آپ کو لوگ کو ایسا دیتا ہوں پار اگزامپل ایک شراب کی ایک مارکٹ ہے اور اس میں ایک بندہ جو ہے وہ روحبزے کی جوز بیج رہا ہے تو روحبزے کی جوز تو حلال ہے اگر وہ پار اگزامپل اس کی کاسٹ جو آتی ہے شربت بنانے میں ایک گلاس میں اس پچاس آتی ہے اور اس پچاس وہ دیکھتا ہے کہ اس میں میں کتنی منافع جو ہے کما سکتا کتنا پروپٹ تو کاسٹ پے کے اوپر جو ہے وہ ڈیسائٹ کرتا ہے تو وہ مارکٹ میں دیکھتا ہے تو مارکٹ میں شراب میں کی کاسٹ جو ہے اس پر تین پرسنٹ جو ہے شراب پر پروپٹ لیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے وہ تین پرسنٹ اٹھا کے پچاس پہ گلاس کی کاسٹ ہے تو وہ ساٹھ پہ بیجتا ہے اور شراب بھی اگر سو پہ گلاس ہے تو وہ ایک سو دس پہ بیجتے ہیں تو محض اس بات پہ اگر آپ اس نے بنچ مارک جو ہے سودی بنچ مارچ یا اس شراب کی ریٹ کو اٹھا کے روحبزے کے لیے مناقض کیا تو اس کی وجہ سے آپ اس کو حرام نہیں گئے سکتے کیونکہ شراب حرام ہوتا ہے لیکن آپ جو روحبزے بیج رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے صرف ریٹ کو اٹھا کے جو ہے روحبزے کے لیے آپ نے بنا دیا اور ایکسٹینڈر بنایا تو اس سے آپ کی جو روحبزے کی جو بزنس آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوتی یہ تو ایک سادہ سی مثال تھی اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ اسلامیک بینکنگ جوے وہ اپنی ارتخائی زمانے سے گزر رہی ہیں اور ابھی currentlی وہ نیے بنا ہوئے ہیں اور ابھی ارتخائی زمانے سے تو اس لیے ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنے لیے ایک بنچ مارک بنائیں یہ اچھی بات نہیں ہے اسلامیک بینکنگ کے لیے لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ کہ وہ اپنے لیے ایک بنچ مارک بنائے اور اس کے اتروں جو ہے وہ مینی کی ڈیلنگ کریں انشاءاللہ جب اسلامیک بینکنگ کی گروت بڑھے گی پاکستان میں تو اس وقت جو ہے پھر وہ اپنے لئے بنچمارک بنا سکتی ہے اور اس کے طرح جو ہے ڈیلنگ کر سکتے ہیں کرنٹلی پاکستان میں جو ہے یا انڈیا میں جو ہے بہت زیادہ کنویشنل بینکس کی نائنٹی نائنٹی پائی پرسنٹ تک تھے تو وہ مجبوراً جو ہے اسلامی بینکنگ اس کے سٹینڈرز کو اٹھا کے اس کی بنچمارک کو اٹھا کے استعمال کرتے ہیں تو اس فار اس آئیم کنسن یہ شریعہ کمپلائنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مجبوری میں کر رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامی بینکنگ سیکٹر جو ہے جب یہ ڈیولپ ہوں گے تو یہ اپنے لئے بنچمارک سیلیکٹ کریں گے اور اس میں میرے خیال میں سے کوئی بوری بات نہیں ہے سو تینکیو سو مچ فور واشنگیس ویڈیو اور مور یو ہے ایمیل ورساب یا ایمیل اور کومنٹ بلو